وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اگلی صورت نجم ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ صورت کا اختتام لفظ نجوم پہ ہو رہا ہے تو اگلی صورت نجم ہے تھوڑی سی تلاوت سنتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ظل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی يوحى علمه شديد القوى ذو مره فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رآ افتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى عِندَ سِدِرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى اِذْ يَغْشَ اِذْتُمُ الْلَاتَ وَالْعُزَّةً وَمَنَا تَسْلِثَةً اِذْتَ الْأُخْرَى جزاک اللہ خیر سورت نجم بہت ہی خوبصورت سورت ہے ستارے کے نام پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں نجم کمر تور یہ سورتیں حقیقت میں ہم سب کو اس بات کی دعوت دیتی ہیں کہ کائنات کی ان چیزوں پر غور کیا جائے کہ ستارہ ہو کہ چاند ہو کہ پہاڑ ہو یہ سب اللہ کے حکم کے آگے جڑے ہوئے اللہ کا حکم مانتے ہیں تو انسان تو اتنا بڑا ہو کر اس بات کو کیوں نہیں مانتا اور سورت نجم جو ہے حقیقت میں ستاروں کی سورت ہے اس کے بارے میں چند باتیں سن لیجئے پہلی بات یہ ہے کہ سورت میں نفس سلیم کے واقعے میراج کا وہ سفر جو بیت المقدس سے اوپر صدرت المنتحہ تک تھا وہ آپ نے کیا اور اس میں آپ مختلف مراحل سے گزریں ادھر آپ کو اس کی انشاءاللہ جھلگیاں دکھیں گی پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ستارے کے بارے میں جو بات کہتے ہیں آیت پڑھ لیں پھر اس کو انشاءاللہ سمجھتے ہیں وَن نَجْمِ اِذَا خَوَا قسمِ تارے کی جبکہ وہ غروب ہو تو ستارے جو ہیں نا یہ ٹوٹ رہے ہیں ستاروں کے گرنے کی بات ہے قیامت سے پہلے یہ سب کچھ ہوگا جتنے ستارے ہیں یہ ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں گے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دل بھی اللہ کے خوف سے ٹوٹنے لگیں گرنے لگیں یہ ایک سلائیڈ ہے آپ کے سامنے وَوَٹْ اسْرَوْ مِعْرَاجِ اس آل آباؤٹ بات میں آرام سے اس کو دیکھئے گا کہ اللہ کے نبی اس سفر میں کہاں سے سفر شروع کرتے ہیں اور مراج میں گئے آپ کو اس سلائیڈ میں ہر آسمان پہ آپ جس سے ملے اس کی بات ہے پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام دوسرے پہ یحیٰ اور عیسیٰ تیسرے پہ آپ یوسف علیہ السلام سے چوتھے پہ ادریس اور پانچویں پہ حضرت حارون سے چھٹے پہ موسیٰ اور ساتھ میں آسمان پہ حضرت ابراہیم سے ملے اور اس کے اوپر بیت المامور ہے جہاں کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کی بات ہے پچاس نمازوں کا توفہ دیا گیا تھا جو بات میں پانچ رہ گئی تھی حقیقت ہے کہ واقعہ مراج بہت خوبصورت سفر تھا اسی طرح آپ اس میں آپ پیچھے بھی جو بیت المامور کے بارے میں پڑھ کر آئے ہیں تو یہ اگلی پکچر میں بھی آپ کو اس کا کچھ ملتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالنَّجْمِ اِذَا حَوَا مَا دَ اللَّهَ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا شروع اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے قسم تارے کی جبکہ وہ غروب ہوا تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہوا ہے نہ اپنی خواہش نفس سے بولتا ہے کون نفس سلیم پہ الزام تھا کیا آپ کو کوئی اور سکھاتا پڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں یہ نبی اپنے نفس سے نہیں بولتے پھر کہاں سے بولتے ہیں سن لیجئے اللہ کے نبی سے جو کچھ سنتے تھے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں جو بھی نبی سے سنتا ہے اسے حفظ کرنے کے لیے لکھ لیا کرتا پس بعض قریشیوں نے مجھے اس سے روکا کہ اللہ کے نبی ایک انسان ہے کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی غزب میں بھی آ سکتے ہیں تو میں لکھنے سے رک گیا جب آپ کے پاس یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا لکھ لیا کرو اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میری زبان سے سوائے حق بات کے اور کوئی کلمہ نہیں نکلتا مسلم احمد کی روایت 192 تو پھر کہاں سے بولتے تھے یہ تک وحی ہے جس پر نازل کی جاتی ہے اللہ ہمیں بھی یہاں بیٹھ کر وحی کی بات قلعہ وہ کچھ نہ بولنے کی توفیق دے جو بات کریں قرآن اور سنت کی کریں اسی کو سمجھانے کی کوشش کریں باقی کہاوتیں روایتیں فضائے فضیلتیں بیان کرنے کی اور بہت ساری جگہیں کس کے ذریعے سے یہ وہی پہنچتی تھی فرمایا جبرائیل کی طرف اشارہ اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی جو بڑا صاحب حکمت ہے وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بلائی افق پر تھا پھر قریب آیا پھر اوپر سمال لکھ ہو گیا یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے کم فاصلہ رہ گیا یہ کون تھے جبرائیل آپ نے فرمایا میں نے جبرائیل کو دیکھا ان کے چھ سو پر تھے تفسیر ابن چریر تبری 508 اور بعض جگہ یہ آتا ہے کہ صرف دو پر کھلے ہوئے تھے اس وقت اتنے بڑے ہیں فرشتے ایک فرشتہ آجے کر آجے تو پورا آسمان چھپ جائے گا پھر بھی فرشتہ اس سے بڑا دیکھے گا کتنا خوف آیا ہوگا اللہ کے نبی کو اللہ دلوں کو بان دیتا ہے پھر جبرائیل آئے اور انہوں نے کیا کیا تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی یہاں اللہ کا بندہ کون ہے نبی تو نبی بندے تھے نا یہی اس سے پتا چل رہا ہے جو وحی بھی اسے پہنچانی تھی نظر نے جو کچھ دیکھا دل میں اس نے نہ جھوٹ ملایا کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے اور ایک مرد پہ پھر اس نے صدرت المنتحہ کے پاس اس کو دیکھا جہاں پاس ہی جنت الماوہ ہے اس وقت صدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا یہ کیا تھا ٹڑیاں تھی سونے کی پیچھے بھی ذکر کیا تھا آسمانوں پہ بہت خوبصورتی ہے کبھی روح جائے گی تو انشاءاللہ دیکھیں گے دعا کرے اللہ ہمیں آسمانوں پہ ہماری روح کا سفر نصیب کرے یہ نہ ہو کہ آسمان کے دروازے بند کر دیا جائیں کہ تم وہاں نہیں آسکتے اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ذر سے روایت ہے کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے سوال ہوا تھا آپ سے آپ نے فرمایا وہ تو سرسر نور ہے میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں مسلم کی روایت تو یاد رکھئے کہ میراج کے موقع پہ بھی کھلی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا نبی نے یہ ساری آیتیں جبرائیل کو دیکھنے سے متعلق ہے کیا ہوا اس وقت آپ کے ساتھ نگاہ نہ چندہائی نہ حد سے متجاوث ہوئی اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں اب ذرا بتاؤ تم نے کبھی صلات اور عزہ اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر کبھی غور کیا یہ ان کی دیویوں کے نام آگے کیا بیٹے تمہارے لئے ہیں اور بیٹیاں اللہ کے لئے یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہو گئی دراصل یہ کچھ نہیں مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپتہ دھانے رکھ لئے اللہ نے ان کے لئے کوئی سنت نازل نہیں کی حقیقت جائے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشاتیں نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں حالانکہ اس کے رب کی طرف سے اس کے پاس ہدایت آ چکی ہے کہ انسان جو کچھ چاہے اس کے لئے وہی حق ہے دنیا اور آخرت شفاعت کچھ بھی کام نہیں آسکتی جب تک اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لئے وہ کوئی عرصداش سننا چاہے اور اس کو پسند کرے مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے نام سے معصوم کرتے ہیں حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم ان کے پاس نہیں حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم ان کو حاصل نہیں وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا دعا کریں ہماری امت کے بھی صرف گمان جو ہے نا وہ ختم ہو جائے میرا خیال ایسے ہوگا اٹھکل یعنی دلیل کے مقابلے میں گمان رکھنا یہ درست نہیں ہے پس ہے نبی جو شخص ہمارے ذکر سے مو پھیرتے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کوئی مطلوب نہیں اسے اس کے حال پر چھوڑ دو ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے یعنی جو علم تھوڑا بہت لیتے بھی ہیں نا اس سے دنیا ہی کمانا چاہتے ہیں یہ بات تیرا رب زیادہ جانتا ہے کس کے راستے سے کون بھٹک گیا اور کون سی تی راستے پر ہے اور زمین آسمان کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے تاکہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے قبیخ افعال سے پرہیز کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی بڑے بڑے گناہوں سے بچنے اللہ بھی بنائے اور چھوٹے گناہوں سے بھی اللہ یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزت ہو جائے یعنی لمم بلا شبہ تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیق ہے وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا اور جب تم اپنی ماں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے جنین فیٹس پس اپنے نفس کی پاکی کے پس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے آپ کو اس آیت کو سن کر کچھ ہوا مجھے تو کچھ یاد آتا ہے کبھی کبھی آپ کے خاندان کے کچھ بڑے بزرگ ہوتے ہیں جیسے آپ کی ماں کی خالہ پھپی جن کے سامنے آپ پیدا ہوئے سیدھی سی بات آپ کے اپنی خالہ پھپیاں پھر آپ بڑے ہو جاتے ہیں پھر آپ ان سے کوئی بات چھپاتے ہیں کوئی اپنا دکھ چھپاتے ہیں یا کچھ بھی تو وہ کیا کہتے ہیں آگے سے میں تمہیں اس دن سے جانتی ہوں جب سے تم پیدا ہوئی ہو بتاؤ کیا بات ہے اپنائیت کا انداز ہوتا ہے محبت ہوتی ہے تو جو ہماری ماں خالہیں پھپیاں اور جو اور بھی رشتیں وہ ہمیں اس دن سے جانتے ہیں جس دن سے ہم دنیا میں آئے اللہ کہتا ہے میں تو تمہیں ماں کے پیٹ سے جانتا ہوں تو میں نہیں جانتا تو ذرا اس قربت کو تم احسوس کیجئے ہے کوئی ہستی جس کو بلائیں اور پکاریں اور دکھ سنائیں اور رویں دھویں اس کو پکاریے حیرت ہوتی ہے مجھے ان لوگوں پر جو لوگوں کے پیچھے پھرتے ہیں سچی بتا رہی ہوں دعائیں کراتے ہیں وظیفے پوچھتے ہیں اس کو پکاریے سب کا یہ کی جتنا اس سے تعلق ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں جو فخش کی بات اس پر حدیث سن لیتی ہے اللہ تعالی نے ابن آدم پر اس کا زنہ کا حصہ لکھ دیا ہے جسے وہ یقیناً پا کر ہی رہے گا آنکھوں کا زنہ دیکھنا ہے کس کو غیر محرم کو شہوت سے خاص طور پر ینگ بچیوں کے لیے ہیروز کو دیکھنا کلوکاروں کو دیکھنا کرکٹرز اور اسی طرح کے دوسرے سنگرز کو آئیڈیلائز کرنا شہوت سے دیکھنا ان کو کیا خوبصورت ہے یہ آنکھوں کو گناہ گار کر دائے گا زبان کا زنہ بولنا ہے یہ کیا ہے غیر محرم سے محبت اور پیار کی پینگے بڑھانا I love you or this and that دل امنگ اور آرزو کرتا ہے یعنی پھر دل میں خیال اٹھتے ہیں ایک عمر ایسی آتی ہے دل کرتا ہے کسی سے پیار کریں اور جب اردگرد کا محول love, romance, sex پہ ہو تو لگتا ہے اگر ہم نے کسی سے پیار نہ کیا تو ہم تو ناکام ہی گئے آج یہ بھی ایک ایشو ہے ہماری یوت کو ایک بہت بڑا کام جائے وہ فلرٹ کرنے کے اور ذرا کوئی مسکر آ کے دیکھ لے لگتا اس سے زیادہ کوئی ہم سے پیار نہیں کرتا یہ دھوکہ ہوتا ہے یہ لسٹ ہے اصل پیار نکاح کے بعد ملتا جو شادی شدہ بہنیں وہ خوب جانتی ہیں اور اپنے جذبوں کو باندھ کے رکھئے یا تو شادی کروالے اب ماں باپ سے کہ شادی کر دیں یا پھر اپنی جھوٹی محبتوں کے اوپر ایک پاؤں رکھ دیں ورنہ یاد رکھئے کہ زنا تک الفاظ آتے ہیں پاؤں بھی زنا کرتے ہیں ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں مجھے سمجھ آتی تھی ہاتھ کا زنا تو کیسے ہوگا کبھی کمی موقع ملتا ہوگا ایک پاکستانی مسلمان بچی کو کسی غیر مہرم لڑکے سے کو ہاتھ لگانے سے چھونے سے آج کا ہاتھ کا زنا یہ ہے چٹ چٹ دور بیٹھ کر بھی ہر حرکت کرنے کو تیار ہے اللہ ہماری امت کی آنکھیں کھول دے اب شرم کا خواہ اسے سچا کر دکھائے یا جھوٹا یعنی اصل زنا کبھی ہوتا ہے لیکن یہ ساری تمہیدیں بند چکی ہوتی ہیں یہ بخاری کی روایت ہے ٹو سیکس فور تھری نمبر کی اللہ تعالی ہمارے ٹھکے چھپے کو ماف کرے اور اصلاح کر دے پھر نبی تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو راہ اللہ سے پھر گیا جو راہ خدا سے پھر گیا یعنی جو اللہ کے رستے پہ کچھ کر رہا تھا تو چھوڑ دیا اور تھوڑا سا دے کر رک گیا کیا اس کے بس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بیان ہوئی کون سے ابراہیم اللہ سے وفا وہ ابراہیم جس نے وفا کا حق ادا کر دیا رشک نہیں آتا ابراہیم پہ ایسے لگتا ہے ابراہیم کا نام آئے اللہ تعریفہ کرنے کو تیار کیسے ابراہیم نے وفاؤں کا حق ادا کیا کبھی بیٹھ کے سوچے نا تو رشک آپ کو بھی آئے گا ان پہ اِس قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِم قَالَ اسْلَمْ تُلِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ ہمیں بھی با وفا کر دے خود سے سوال کریں کیا میں بے وفا ہوں کہ با وفا ہوں اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے کہ اس کے بعد میں اللہ کے حکم مان رہی ہوں کہ نہیں مان رہی ہمارے ہاں ایک لفظ ہے جو اچھا نہیں لگتا لیکن بات بڑی سچ ہے ادھر سے کسی نے کچھ پکچر تو نہیں لی کسی کا کوئی فلیش آیا ہے آپ سوچیں ذرا اپنے اوپر لے کر یہ پیچھے بات ہوئی نا کہ جو شخص دیتے اور دیتے دیتے رک جاتا ہے کون ہے جو دیتے دیتے رک جاتا ہے تھوڑا سا نیکی کا کام کیا پھر چھوڑ دیا یہ وفادار لوگ نہیں ہوتے وفادار وہ ہیں جو زندگی کے آخری دم تک فَفِرُّ اِلَى اللَّهِ کے نام پر اللہ کے راستوں میں بھاگ دوڑ کرتے رہے تو جملہ لکھیں اور اپنے لئے دعا کریں ابراہیم کی تعریفیں یہاں کیوں ہیں کیونکہ زندگی کے آخری دن تک اللہ کے راستے میں بھاگ دوڑ کرتے رہے اللہ ہمیں بھی اسی کی توفیق اطاف فرمائے پھر فرمائے یہ اور یہ کہ انسان کے لئے کچھ نہیں مگر وہ جس کی اس نے صحیح کی کوششیں دیکھی جائیں گی نتائج نہیں ہمرا دین ایفرٹ ارینٹڈ ہے ریزولٹس ارینٹڈ نہیں ہے امتحان میں آپ کے کتنے نمبر آئے جو پیپر پہ لکھا تو اس کے مطابق اللہ کیا ایسا نہیں ایک نے ساری رات پڑھا یاد ہی نہیں ہوا ذہن ہی کمزور ہے یا ایک سارا سال پڑھتا رہا ہر میں بیمار ہو گیا نمبر تو تھوڑے ہی آئیں گے اللہ آپ کی ایفرٹس پہ نمبر دیتا ہے ریزولٹس پہ نہیں یہ دنیا اور آخرت کے امتحان میں فرق ہے آج میں آپ بھی اللہ کے رستے میں جو ایفرٹس کریں گے وہ کل دیکھی جائیں گی ورنہ اگر دیکھیں کوششوں پہ کامجابی ہوتی تو نوح علیہ السلام تو ناکام نکلے ہر بارہ سال بد ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے تو ہمیشہ یاد رکھئے کہ اللہ سے یہ کہا کریں کہ ہماری کوششوں کا رخ سیدہ ہو جائے اور یہ کہ جس نے کوشش کی اس کا کیا ہوگا اور یہ کہ اس کی صحیح ان قریب دیکھی جائے گی اس کی بری جدہ اسے دی جائے گی اور یہ آخر کر پہنچنا تو ہمارے ہی رب کے پاس ہے اور یہ کہ اسی نے ہسایا اور اسی نے رولایا اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی کوئی نہیں مار سکتا کوئی نہیں جی سکتا یہاں اس آیت کے اوپر ایک موضوع تفسیر میں بہت ڈیٹیل سے آتا ہے اور وہ ہے اسحالِ سوال کیا مرنے والوں کو ہم کچھ ثواب دے سکتے ہیں اسحالِ ثواب کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اس میں الحمدللہ ایک لیکچر موجود ہے آپ کو بھیجیں گے کہ جو ہمارے فوت شدگان ہیں ہم ان کو کیسے فائدہ دیں تقریباً آٹھ سے دس مختلف چیزیں قرآن اور سنت سے اس میں ڈسکس کی تھی آپ لوگ بھی سنیئے گا اور جس طرح رمضان میں ہم اپنے لئے نیکیاں کر رہے ہیں انشاءاللہ اسی طرح ہم نے اپنے فوت شدہ ماں باپ اسی طرح سے دادہ دادی نانا نانی ساس سسر کوئی قریب بھی مامو چچا پپہ بہن بھائی فوت ہوئے آپ ان کی طرف سے بھی نیکی کر سکتے ہیں خلاصہ سمجھ لیجئے کہ کسی کی طرف سے بدنی عبادت نہیں کر سکتے ہاں ہم ان کی طرف سے مالی عبادت کر سکتے ہیں آپ اپنے فوت شدگان لوگوں کی طرف سے صدقہ دے سکتے ہیں صدقہ زاریہ بن سکتے ہیں آپ ان کی طرف سے خیرات کر سکتے ہیں نیکی کے کسی ناکام میں ان کا حصہ ڈال سکتے ہیں جیسے مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک جگہ پہ جب مومنٹ تھوڑی سی شروع ہوئی تھی تو جائنماز کی جگہ بھی کی تھی مثال ہے کہ اگر یہ ہال ہم خریدنا چاہتے ہیں تو ادھر کتنے جائنماز لگیں گے اس کے سکیر فوٹ کو ناپ کے پھر اس کی قیمت نکلی تھی اور ایک جائنماز شاید ایک کتنے ہزار کرون کا بنا کہ آپ اپنے فوت شدگان کی نیہ سے اتنی جگہ خرید لیں مطلب کیا تھا سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو کہ اتنے پیسے ڈالیں گے تو گویا ہے کہ ایک جائنماز کی جگہ ان کی بگ گئی ایک جگہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کو آپ کی میری طرف سے خرچ کرنا فائدہ دیتا ہے باقی آپ میں سے اکثر روز ہی کوئنوں کے بہن پوچھتی ہیں بعد میں کہ ہمارے ماں باپ فوت ہو گیا ہم ان کو پڑھ کے کیا بخشیں ان کو کیا بھوکیں تو میں نے کہتی کہ یہ جو بھی ایک سپارہ پڑھا یہ بھوک دیں یہ پہنچ جائے گا ان کو انشاءاللہ تو ہماری ہر نیکی انشاءاللہ ہمارے ماں باپ اور ہمارے استادوں تک جاتی ہے اللہ کے حکم سے پھر فرمایا دوسری بات جہاں یہی تھی زندگی اور موت کی تو حدیث سن لیجئے حدیث قدسی میں ہے کہ ابن آدم اول دن میں تو میرے لئے چار رکت ادا کر لے میں آخر دن تک تیری کی فائد کروں گا مشکل ہے صرف چار نفل دو دو کر کے صبح میں چاشت کے وقت اسی کو وابین بھی کہتے ہیں دو کر کے پڑھے دخا بھی اسی کو کہتے ہیں پورا دن بندے کی کی فائد اللہ اس کو بچائیں گے حفاظت کریں گے اور یہ تیریزی کی روایت ہے 385 اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لئے وفا یعنی اس نے جس نے وفا کی اس لئے فرمایا کہ وہ ہر صبح و شام ان کلمات کو پڑھا کرتے تھے آیت ہے سورة روم کی 30 وَفَ سُبْحَانَ اللَّهِ هِي نَتُمْسُونَ وَهِي نَتُسْبِحُونَ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفا کرنے والا کہا یہ تیرمزی کی روایت ہے 1-3 5-8 نمبر کی تو پھر آپ کو مجھے ان آیتوں سے کیا ملا اللہ کا پیغام انسانیت کے نام نمبر ایک قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ نہیں اٹھائے گا دوسرے کا لَا تَذِرُوَ وَعَذِرَةُ وِزْرَوْخْرَا صورت فاطر میں بھی پیچھے پڑھ کے آئے ہیں دو تین جگہ پہلے یہ آیت گزری ہے دوسری بات انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی تیسری بات ہم نے پڑھی کہ اسے اپنے عمال کا پورا پورا عجر دیا جائے گا چوتھی بات خوشی اور غم دینے والا صرف اللہ اور زندگی اور موت صرف اس کے ہاتھ میں یہ پانچ سبق یاد کر کے جائیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ زندگی کا رخ ضرور بدلے گا اور فَفِرُ اللہ کی طرف توجہ ہوگی اس کے بعد فرمایا انسان کی تخلیق کی کچھ باتیں اور یہ کہ اس نے نر ورمادہ کا جوڑا پیدا کیا ایک بون سے جب وہ ٹپکا ہی چاہتی ہے اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمہ ہے اور یہ کہ اس نے غنی کیا اور جائداد بخشی کون دیتا ہے ہمیں دولت جائدادیں کون دیتا ہے جائداد کس کو کہتے ہیں کبھی آپ نے اس کی اصل پر غور کیا آپ دیکھیں کہ انسان کو ہمیشہ اپنے نام کے ساتھ کچھ چیزیں لکھی ہوئی دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے یہ زمین میرے نام ہے یہ گھر میرے نام ہے فیکٹری اس کے نام ہے بینک اکاؤنڈ میرے نام ہے یہ لوکر میرے نام ہے آپ کو تک ایک نام ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ رہتا ہے جس کا ورثے میں کوئی حصہ نہیں ہوتا جو دوسرے آپ کے جانے کے بعد نہیں لیتے اور وہ ہے جو آپ اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستوں میں ڈال دیتے ہیں حضرت عثمان غنی کے گومے کو سوچ لیں انشاءاللہ اس کا ایک آرٹیکل میرے پاس ہے آپ کو کسی بھی دن شیئر کرواؤں گی کہ کس طریقے سے خلاص والی نیکیاں بات میں بھی اثر رکھتی ہیں اور یہ کہ وہی شیرہ کرب ہے شیرہ کے ستارہ تبڑا چمکتا تھا تو مکہ والے اس کی پوجہ شروع ہو گئے فرمایا یہ کہ اسی نے آدھے اولا کو حلق کیا اور سموت کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو با کی نہ چھوڑا اور ان سے پہلے قومِ نوخ کو تباہ کیا کیونکہ وہ سب ہی ظالم و سرکش لوگ تھے اور اندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پہنکا کون سی قومِ لوت کی پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو کچھ تم جانتے ہی ہو کیا چھا دیا کیا تھا وہ پتھروں کی بارش قومِ لوت پہ جو بارش ہوئی پتھروں کی پس سے مخاطب اپنے رب کی کن کی نعمتوں میں تو شک کرے گا یہ ایک تنبیح ہے پہلے آئی بھی تنبیحات میں سے آنے والی گھڑیا لگی ہے کیا قیامت اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں کھل لم کھل اڑرانے والا ہوں بخاری کی روایت نائنٹی فور ایٹی ٹو اللہ ہمیں درتنے اللہ بنا دے اللہ کے سیوہ کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں یعنی جب قیامت آئے گی تو کوئی روک نہیں سکے گا اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اس ہارے تاجب کرتے ہو ہنستے ہو روتے نہیں ہو اور گاہ بجا کر ان کو ٹالتے ہو چھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجالاؤ گانا بجانا یہ بھی اس دور کا ایک شعار تھا لوگوں کا بہت سارے لوگ اس قسم کی بچا کر رکھے یہاں ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھتے ہیں اور دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں بیکار مشکلوں سے بچا دے اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ بمقصد کاموں میں وقت گزاردنیلہ بنائے خانص طرح پر دیکھیں کہ جوانی کا وقت یہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے اس کو نزایہ کریں یہ ہر چیز کل قیامت کے دن آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف حجت بننے والی ہے اور اللہ تعالی نے آپ کے میرے لیے اس دنیا میں جو وقت دیا ہے ہمیں اس کا بہترین مصرف کیا ہے کہ ہم اپنے اور انسانیت کے فائدے کے کام کر سکیں اور مکہ والے خاص طور پر راغ رنگ کے نام پر بہت کچھ گاتے بجاتے تھے ساری ساری رات بیٹھ کے چوپالوں میں گاتے بجاتے رہتے اور صبح کے قریب سو جاتے تھے تو ہم نے انشاءاللہ ایسے تمام مشاغل سے توبہ کرنی ہے سیدھ اسی بات ہے یہ گانے دلوں میں خامخہ غیر کی محبت ڈالتے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں ہر رنگ میں گانے بجانے سے بات لوگ پھر مذہبی گانے سننا شروع ہوتے ہیں آگے دیکھیں صورت قمر آ رہی ہے قمر چاند کو کہتے ہیں ذرا سے یہ چاند کی کچھ تصویریں تو دیکھئے گا کیونکہ اللہ تعالی فرماتے اکتارابت سات و انشق القمر قیامت کی گھڑی قریب آگ گئی اور چاند پھٹ گیا کھل دیجئے یہ دیکھئے آپ دیکھئے کہ چاند بھی ہر دور میں ایک میسٹیریس چیز رہا لوگوں نے کبھی محبوب کے چہرے کو چاند کہا اور اصل میں چاند کیا ہے یہ دیکھئے یہ ارث اور مون کی تشبیح ہے اگر آپ کو یہ تصویریں دیکھ رہی ہیں بس ایک جلدی سے گوت رکرا دیں بعد میں آپ اپنے اس میٹیریل کے لنک سے جا کے دیکھئے گا کہ یہ کائنات میں پھیلے ہوئے مختلف ستارے یہ مارس ہے زمین ہے یہ چاند پھر آپ دیکھئے کہ چاند ہمیں کتنا چھوٹا لگتا ہے لیکن وہ دیکھئے زمین جو بلو والی اس سے بڑے بڑے سیارے موجود ہیں اور اسی طرح جو سورج ہے وہ کتنا بڑا ہے یہ ساری چیزیں میں جب بھی دیکھتی ہیں اور میں اکیلے میں دیکھوں تو میرا دل بند ہوتا ہے اور ان کو پڑھتے اور دیکھتے وقت مجھے آتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اتنی بڑی بڑی چیزیں بنانے والی ہستی خود کتنی بڑی ہوگی تو اس بڑائی کے احساس کے ساتھ کہ اللہ نے جس نے چاند اور سورج زمین پورے سولر سسٹم کو اتنا بڑا بنا دی ہے میں اس کے آگے کیا ہوں یہاں سوچئے اس پوری یونیورس کے مقابلے میں آپ کیا ہیں اور آپ کے پھر غم کیا ہیں پھر آپ کی خوشیاں کیا ہیں پھر آپ کی پسند کیا ہے نا پسند کیا ہے اور میری ہستی کیا ہے بس یہی ہے آخری پیغام جو تھا سورت نجم کا فس جدو للاحی وابدو تو بندگی کے رنگ میں رنگنا ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے آگے سورت قمر بسم اللہ الرحمن الرحیم قیامت کی گھڑی قریب آگئی اور چاند پھٹ گیا مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کھلتا ہوا جادو ہے نفس سلم کی زندگی کا ایک موجزہ آپ کی اس طرح سے انگلی کرنے سے چاند دو ٹکڑوں میں چلا گیا آپ اس دن منا میں تھے لوگوں نے ایسی کہہ دی اللہ کے نبی سے کہ موجزہ ہو تو پھر ہمیں مزائے گا اللہ کے حکم سے آپ کی انگلی سے چاند آدھا ادھر اور آدھر ادھر چلا گیا کچھ لوگ ادھر قریب تو انہوں نے دیکھا دل تو تھا کہ اب اس کو دیکھ کر مان جائیں گے لیکن اس کے بعد کہانے لگے جادو کیا تھا محمد نے ہماری آنکھوں پہ کیا پتا چلا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے نہیں ماننا اس نے بڑے سے بڑے موجزے دیکھ کر بھی نہیں ماننا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی کلمیں کی انگلی کلمہ یہ ہوتا نا شہادہ اور درمیانی انگلی یہ دو آپ نے کلمیں کی انگلی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا میں اور قیامت اس طرح مبوس کیے گئے ہیں اور عبایت میں اتنی زیادتی کہ قریب تھا کہ وہ مجھ سے آگے بڑھ جائے مسان احمد 338 تو حقیقت ہے کہ اکترو و تس ساتھ قیامت قریب ہے کب آ جائے گی مجھے آپ کو نہیں بتا اصل قیامت جب مرضی آئے لیکن آپ کے میری موت اینی ٹائم آ سکتی ہے اس کے لئے تیار رہے ہیں انہوں نے اس کو بھی چھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفس ہی کی پیروی کی اس کو ہائیلٹ کریں پتہ ہے ہم سب کو کیا بتانی ہے پھر ہم اللہ کی مرضی کے کام کیوں نہیں کر پاتے خواہشات نفس اور خواہش نفس کیا ہے سونا کھانا شاپنگ عید کی تیاری جوڑے چوڑیاں مہندی بیٹیوں کے سسرال میں جا کر اب عید دے کر آنی ہے پھر عید کے لئے بہت پکوان تیار کرنے ہیں آخری قیمتی دن رمضان کے بعض لوگوں کسی میں چلے جاتے ہیں اور تاک راتے ہیں جو اتنی قیمتی راتے ہیں وہ بزاروں میں غیر مہرموں کے ہاتھوں سے چوڑیاں پہننے پہنانے میں گزر جائیں اس سے بڑی بربادی اور کوئی نہیں ہے نیت کیجئے اس سال ہم نے آخری دست دن بڑے خوبصورت گزارنے کرتے ہیں نیت سیکھنا ہے نا کچھ اور دعائیں سیکھنے ہیں نا انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو نصیب کرے ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لئے کافی سامانے عبرت ہے اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتم بورا کرتی ہے مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں نا کہ کٹ سکتا ہے پھول کی پتی سے ہیرے کا جگر اور مرد نازہ پہ کلام دل فرے بے اثر جو پتھر ہوتے ہیں وہ نہیں گلتے پریشر ککر میں بھی ڈال کے روڑوں کو گلائیں نہیں گلیں گے کچھ دل قرآن سن کے بھی نہیں گلتے آپ گانا سنائیں شوق سے سنیں گے آپ اچھی آواز میں قرآن سنائیں کہتے ہیں چھوڑو ٹائم ہی نہیں ہے مصروف بہت ہے بچوں کے امتحان ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ جن کو نہیں سمجھنا وہ نہیں سمجھیں گے سمجھنے والے بھی بہت ہیں الحمدللہ آپ کیا کیجئے پس سے نبی ان سے رخ پھیر لو آپ نوٹ کر رہے ہیں اب پیچھے بھی گزر رہے ہیں اب صلی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے آپ کو مجھے بھی یہی بتا رہے ہیں کہ دور قرآن پورا ہونے والا ہے let them go don't worry about them وہ کسی اور سے سیکھیں گے وہ کبھی اور سیکھیں گے لیکن ابھی بھی ماجوس ہی نہیں ہے یاد رکھئے ایک دفعہ بندہ انکار کرتے کہ میں نے نہیں سننا میں نے نہیں سیکھنا میں نے نہیں آنا پھر اللہ آنے بھی نہیں دیتا ہر دن نہیں مشکل آپ میں سے کتنی سسٹرز اس چیز کا اظہار کرتی ہیں آپ کے ماشاءاللہ بہت سارے سیجیشنز رکھے میں آپ کی سوال بھی ہیں بس آپ کے سامنے وقت اتنا کم ہوتا ہے کسی نہ کسی موقع پر آپ کو ان کے جواب ملیں گے انشاءاللہ اندہ بھی لیکن اکثر سسٹرز یہی کہتی ہیں کوئی کہتی ہے میں نے دسویں پارے سے شروع کیا کوئی ساتھ میں سے مجاریٹی تو آپ میں سے شروع سے آ رہی ہے تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں پہلے کیوں نہیں پتا چلا جب سے پر شروع کیے اب نہیں چھوڑا اصل جی کام ہے آج سے شروع کیے آپ میں سے کوئی آج آئے ہے پہلی دفعہ آج فرس ڈے ہے آپ میں سے کسی کا تو بس اس کو ہمیشہ کا دن بنا لیں انشاءاللہ it's not too late اللہ کے گھر میں اللہ کے راستے میں دیر سے بھی آ جائیے تو اللہ کبھی تانہ نہیں دیتا اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہمیشہ آنے والا رکھے پس سے نبی ان سے رخ پھیر لو جس روز پکارنے والا ایک سخت ناغوار چیز کی طرف پکارے گا لوگ صحیح میوی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری بھی ٹڈیاں ہیں دیکھیں ٹڈیوں سے مثال دی ہے لوگوں کو صبح ایک صورت پڑی اس میں کل فراشل مابسوس بھنگے بتنگے جو بارش کے بعد نہیں نکلتے میری آپ کی یہ اوقات ہے صرف اتنی سی حصیت ہے میری آپ کی اللہ ہمیں اپنی دنیا میں حصیت سمجھنے اللہ بنا دے اور بڑائی اور خود نمائی اور تکبر کے سارے جذبے مارے دلوں سے نکال دے ہوگا کیا اب قبروں سے نکلنے کا منظر دیکھئے گا پکارنے والے کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوں گے اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کر رہے تھے اس وقت کہیں گے یہ دن تو بڑا کٹھن ہے کافروں پہ قیامت کا دن بڑا بھاری پڑھنے والا ہے تیاری جنی کی محنت جنی کی ان سے پہلے نوخ کی قوم چھٹلا چکی انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا کس کو اللہ اپنا بندہ کہہ رہے ہیں نوخ کو کیا کہا آپ ذرا سنیے کبھی وقت ہوتا نا میں آپ کو عربی کا ایک ایک جملہ اور ایک ایک اردو کا بول کے سناتی تو آپ زیادہ اس کو سمجھ پاتے کہ بات کس کی چل رہی ہے رب کا بندہ نوخ ساڑھے نو سو سال تک لوگوں کو رب سے جوڑتا رہا لیکن لوگوں نے کیا کیا فَقَذَّبُ جھٹلایا اور وَقَالُ مَجْنُونُ وَزْدُجِرُ اور کہا یہ دیوانہ ہے اور وہ بری طرح جھڑکا گیا آپ کو مجھے کبھی قرآن سنانے پر جھڑکیں بڑی ہیں ہمیں تو کچھ اور ہی ملتا ہے اللہ ہمارے ایمان کی فاضد کر دے ان کو ڈانٹ دیتے لوگ آکے خبردار نوح نہیں بولنا اتنا جھٹلایا اتنا ستایا کہ آخر وہ بندہ بول اٹھا فَدَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرٌ آخر کار اس نے اپنے رب کو بکارا کہ میں مغلوب ہو چکا اب تو ان سے انتقام لے تب ہم نے مصلہ دھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیئے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لئے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا کیا اس قام کی تباہی اور نوح کو ہمیں ایک تختوں اور کیلوں والی اور نوح کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا کچھی پکی کشتی میں نوح سوار ہوئے بچ گئے کیونکہ دعا کی تھی نا کہ انی مغلوب ان فنتصر کبھی زندگی میں آپ بھی مغلوب ہونے لگیں تو یہی مانگیں انی مغلوب ان فنتصر اس دعا کے بعد ان پہ عذاب آیا تھا قوم پہ یاد رہے کہ کسی دین والے کو اتنا ببست نہ کوئی کرے اس کے بارے میں غلط بول کر غلط کہہ کر کہ وہ بد دعا دینے لگ جائے اور نبیوں کی یہ ایک دو دن کا صبر نہیں تھا ان کا کئی صدیوں کا صبر تھا اب آگے سنیئے اللہ قدر کیسی کرتا ایسے لوگوں کی جن کو لوگ جھٹلاتے ہیں فرمایا وہ کشتی جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی یہ تھا بدلہ اس شخص کا لمن کانا کفر یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی کس کی ناقدری کی لوگوں نے نوخ کی نوخ کون تھے اللہ کا نبی عبدان شکورہ اللہ تعریفیں کرتا نہیں لگتا ہے کہ اللہ تعریفیں ہی کرتا جاتا ہے اور لوگ کیا کرتے تھے ناقدری تو اگر کبھی دین کی وجہ سے آپ کی ناقدری ہو جائے تو غم نہ کریں نوخ کو یاد کر لیں اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا پھر کوئی ہے جو نصیحت قبول کرنے والا بار بار یہ جملہ آ رہا ہے آپ اپنے اس سے پوچھیں شاید آجی کا دن میرے لیے نصیحت قبول کرنے کا دینو دیکھ لو کیسا تھا میرا صاحب اور کیسی تھی میری تنبیہات کتنا ڈر آیا قرآن نے ہمیں پتہ نہیں ابھی بھی ڈرے ہیں کہ نہیں ڈرے پھر ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا آسان ہے قرآن کے مشکل فیزکس مشکلہ کے قرآن سارے بول دیں کیمسٹری مشکلہ کے قرآن میتھیرمیٹکس مشکلہ کے قرآن انگلیش مشکل ہے کہ قرآن یاد رکھیں قرآن ذکر کے لیے بہت آسان ہے تدبر کے لیے مشکل ہے اسی لئے سارے کاری نہیں بات کرنا کیا ہے اللہ نے اس کی قیرت اور تلاوت آسان کر دی ہے ابن عباس کہتے ہیں اگر اللہ اس میں آسانی نہ رکھ دیتا تو مخلوق کی طاقت نہ تھی کہ اللہ حزوجل کے کلام کو پڑھ سکے اس کو پڑھ کے پہلے تو میرا دل ڈرہ کیونکہ میں پڑھ رہی ہوں اللہ کی قسم نہ بھی کھاؤ نہ تو میری بات مان جائیں گے ہر دن یہاں آنے سے پہلے میں اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتی ہوں میں روز کہہ کہاتی اللہ کو اللہ آج کا پارہ مجھ سے نہیں پڑھ آیا جائے گا اتنا کچھ ہے خزانے اور رہانے کے بات پتہ نہیں کون پڑھواتا ہے میں کہہ سکتی ہوں بیٹھ کر کہ یہ میں نہیں پڑھتی یہ مجھ سے پڑھوائی جاتا ہے اور اگر اللہ یہ سان نہ کرے کس گناہ گار زبان میں یہ طاقت ہے کتنے پیارے کلام کے موتی چن سکے اور کن کانوں میں یہ طاقت ہے کہ اس کلام کو سن سکے یہ آپ بھی نہیں خود سن رہے یہ اللہ نے آسان کیا دنیا میں بڑے لوگوں کی باتیں مشکل ہوتی ہیں وہ جل باتیں کرتے ہیں فلسفور فقی بڑے پڑے پڑے لکھے انٹیلیکچول اللہ کی اسطی الرحمن اللہ میں القرآن آگے آنے لگی آئے لیکن اس نے قرآن کلام آسان کے انپڑ کو بھی سمجھا جاتا پڑے لکھے بڑے جوان کو آتا پھر ابن بس کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں انہی آسانیوں میں سے ایک آسانی وہ ہے جو پہلے حدیث میں گزر چکی کیا کہ یہ قرآن سات کی راتوں پر نازل ہوگا آپ کو دیکھ اس کے سیونڈ ڈیفرنٹ ایکسنٹ ایک سے نہیں پڑھو دوسرے سے نہیں پاکستان میں رہتے ہوئے تم ذرا سی چھوٹی سی بات پر فرق پر نراز ہونے لگتے کبھی آپ باہر جائیں سپیشلی جو ریورٹس ہوتے ہیں ہمارے وہاں مسجدوں میں ایسے لوگ عام ہوتے ہیں جیسے افریقی بلیک مسلم جن کو کہتے ہیں آپ لوگ ان کی زبان میں کچھ لفظ نہیں ہے جو عربی میں آتے ہیں جیسے آپ دیکھئے کہ آپ اور میں دال پڑھتے ہیں نا دا تو انگلیش میں دال نہیں ہے دا بولتے ہیں تو وہ کیا بولتے ہیں دال بخاری نے صرف آتے ہیں سات انگل سے پڑھی جاتی ہے اور یہ روایت تھی بخاری کی تھی اصل بات کیا ہے قرآن آسان ہے بہت ہم نے اس کو مشکل کر دی کیسے سابقے اور لخ بہت مشکل کر دی ریل آج نے قرآن کو مشکل بنایا ہو ہے یہ نہیں پڑھ سکتا یہ صرف علماء کے پڑھنے کی چیز ہے یہ مفتی صاحب اور متقی صاحب پڑھ سکتے ہیں اور اگر عورت پڑھے قرآن آپ کہتے ہیں کتنا ریاکشن اٹھا آج سے دس بیس سال پہلے جب قرآن عام ہوا اور عورتوں کے ہاتھوں میں آیا ہمارے کلچر میں کتنے دیندار اٹھ کھڑے ہوئے کہتے ہیں آپ عورتیں قرآن پڑھائیں گی تو آپ سوچیں کہ ہم عورتوں نہیں پڑھے سمجھائے کوئی بات ایسی لگی کہ مرد آئے اور ہمیں سمجھائے یہ صرف ایک ڈسکرمینیشن تھی اصل میں قرآن میں وہ راز بوشید ہے جو مومن کو حقیق کی اور سچا مومن بناتا سچ بتائیں آپ کو اس قرآن کو سن کر اپنی زیادہ غلطیاں نظر آئیں ہیں اس وقت جا کے پہلے زیادہ آتی تھی نظر ابھی تو پورا بھی نہیں بڑھا ابھی تین پارے اور ہیں بیچے ماشاء اللہ آپ قرآن خانی کے نام پر یہ قرآن پڑھ اور اپنے روز و شب قرآن کے مطابق بسر کرنے لگتا ہے تو بقول شائر ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن تو مومن کی ہر روز ایک نئی شان ہوتی ہے نئی آن ہوتی ہے اس کے بولنے میں اس کے کردار میں اللہ کی ایک برہان ہوتی ہے اللہ ہمیں ایسا بنا دے اور یہی ضروری ہے آج کے دور میں کہ ہمیں اس کتاب کے مطابق ہو جائیں آپ ایک چھوٹی سی مثال سمجھئے آپ دیکھئے کہ آپ کو اپنے ناب کے کپڑے صحیح لگتے نا بہت کھلنے ہوں گے تو بھی آپ انفٹ فیل کریں گے اور بہت تنگ ہوں گے تو کیا کریں گے آپ کا سانس گھٹے گا اب آپ کو کپڑے کسی نے دیئے آپ کی ماں نے آپ کو جوڑا سلا دیا کیا ہوا بہت تنگ گھٹ رہا کیا کریں گے اندر سے جا کھلوا لیں گے کھلا ہو جائے گا ٹھیک رہیں گے اسی طرح بہت کھلے تھے تو تھوڑا سا تنگ کرا لیں گے اس قرآن کو سنتے وقت آپ کو مجھے یہ ٹیلرنگ کرنی پڑتی ہے ٹرم کرو آپ کہتے کپڑا نہیں کھلا کرنا میں دبلے ہونا یہ کرنا آپ نے آپ قرآن کے اس سانچے کو نہیں بدل سکتے جو اللہ نے دے دیا آپ نے گناہوں کا وزن کم کر اس ہی میں فٹ ہونا بازو موٹے ہوگئے تو بازو پتلے کریں تاکہ قرآن کے دیوئے اس سانچے میں ڈھلیں یہ نہیں کرنا کہ ہم اپنی مرضی سے ہر دور میں قرآن کو کیا کرتے فٹ ٹو آل فلیکسیبل کپڑے ہوتے جو پہنے اسی کے ناپ کے آج لوگ چاہتے ہیں ایسا قرآن یہ نہیں ہوگا اللہ ہمیں اس کتاب کے مطابق ڈھلنے اللہ بنا دے پھر آپ دیکھیں اس میں حضرت نوخ کے بارے میں کیا کہا گیا اور پھر اس کشتی کو ہم نے نشانی بنا کر چھوڑ دیا پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا یہ دیکھیں حضرت نوخ کی کشتی دریافت ہوئی ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے سورت خود 44 میں بھی پڑھ چکے تھے کہ پہلے پانی آیا زمین پہ پھر نگلا اب یہ دیکھیں یہ جودی پہاڑ ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے تو وہاں ہیلیکاپٹرز اور بڑی بڑی جیسے اوپر سے انہوں نے جا کر ایک چیز دیکھی تھی اور اس کے بعد پھر اس کو جا کے قریب سے دیکھا اور آج لوگوں کا گمان ہے کہ یہ کشتی لیکن ابھی تک وہاں پہنچ نہیں سکے لے آئیں گے ابھی دور سے کئی کھائیوں میں گریوی دیکھ رہی ہے لیکن آنے وقت میں اللہ نے خود کہہ کہ یہ نکلے گی اور لوگ اس کو دیکھیں گے تو بات یہ ہے کہ اللہ کی مرضی ہے کہ نوح کی کشتی جودی پہاڑ پر روک لی گئی جس کی کہانی مسلمان بہت اچھی طرح جانتے اور اس کے سبق کو سمجھتے ہیں لیکن ان کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں جانتے جہاں جودی پہاڑ ہے اسی طرح ایک اخبار ہے اس کے حوالے کے مطابق 16 جنوری 1994 کو سائنس تینوں کی ایک ٹیم نے کہا کہ انہوں نے ترکی اور ایرانی اب یہ انشاءاللہ جب اصل شکل میں سامنے آئے گی یہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ اس کا ریب ہے یہ ریئر پار ہے یہ فرانٹ ہے تو اللہ نے جس طرح فیرون کی ممی کو نکال دیا ایک وقت آئے گا یہ کشتی بھی لوگوں کو قرآن کی سچائی کا نمونہ بن کر دیکھے گی انشاءاللہ پھر فرمایا آت نے جھٹلایا تو دیکھ لو کیسا تھا میرا زاب اور کیسے تھے میرے ڈراوے ہم نے ایک مسلسل نخصت کے دن سخت توفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھیک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کجور کے گردنیں کٹ گئی تو ان کی لاشیں ایسے لگی تھی جیسے درختوں کے تنیں کٹے پڑے ہیں پس دیکھ لو کیسا تھا میرا زاب اور کیسے تھے میرے ڈراوے ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لئے آسان بنا دیا پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا کہہ دیجئے ہم ہیں انشاءاللہ دعا کرے اللہ ہمیں ان میں کر لے سموت نے تنبی ہاتھ کو جھٹلایا اور کہنے لو کہ ایک اکیلہ آدمی جو ہم ہی میں سے ہے کیا ہم اس کے پیچھے چلے تکبر ہم ایک بندے کی بات یہ سٹائل تھا دل میں اپنی بڑائی ہوتی ہے تو انسان کبھی حق کی بات بھی نہیں مانتا اس کا سوچے تو سی نوخ کو سامنے لے کر یہ جملے کتنے ڈسکسٹنگ سنٹنسز ہیں کتنی بیزتی کر رہے ہیں یہ نوخ کی کہ یہ ہی رہے کہ اس کو سارا کچھ آتا ہے بس اسی کی بات مانے استغفر اللہ بلکہ کہنے لگے کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص ہے جس پر اللہ کا ذکر نازل کیا گیا نہیں بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور برخد غلط ہے ایسے لگ رہے ہیں ان کا بس نیچ اللہ کہ نوخ کو کیا کیا تانہ اور نہ دے دیں ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا کل ہی نے معلوم ہوا جاتا ہے کون پرلے درجے کا جھوٹا اور برخد غلط ہے ہم اونٹنی کو ان کے لئے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھ کہ ان کا کیا انجام ہوتا ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری کے دن پانی پر آئے گا آخر کر ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکار ان پر بسی کی دھماکہ چھوڑا اور وہ بارے والے کی روندی ہوئی بھار کی طرح بس ہو کر رہ گئے کبھی گھاس کٹی بھی دیکھی ہو یا بڑی بڑی ٹہنیاں جب کٹتی ہیں تو زمین پر بلکل ویسے ویرانی کا منظر دیتی اسی کی طرف اشارہ ہم نے اس قرآن کو پچھلے پہر بچا کر نکال دیا یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے اللہ ہمیں بھی شکر گزار کر لے لوت علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا مگر وہ ساری تنبیخات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہ گئے پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی فاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی آخر کر ہم نے ان کی آنکھیں مون دھلیں اور چکھو یعنی ان کی آنکھیں ختم کر دیں کہ چکھو میرے عذاب اور میری تنبیحات کا مزا صبح صبح مزا میرے عذاب اور میری تنبیحات کا ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لئے آسان بنا دی ہے بار بار اللہ کہہ رہا کسی ایک جملے پہ کہہ دیں کہ میرے لئے بھی آسان ہے اور میں انشاءاللہ اس کو اور آسان کروں گے اپنے لئے کتنی بدبختی ہے ہماری ساری کتابیں ہم نے پڑھی سمجھ بھی آتی ہیں ماشاءاللہ فرفر انگلش بھی بھی دیں میتھ بھی آتا ای بی سی ڈی بھی آتی کوئی راج آتے ذرا قرآن کی چند آئیتیں تو کھولے اگر اردو ٹیکس کی بجائے عربی کا کھلوا دوں اور کوئی اگلی صورت کا چھوٹا سائصہ رکھو کتنوں کو سمجھ جائے گا اور کچھ نہیں تو آج رات کو تراوی میں جائیے گا سنیے گا جو پارہ بھی مولوی صاحب پڑھتے ہیں اس کو سنتے وقت خود سے پوچھا کریں کتنا سمجھ آتا کتنی بدنصیبی ہے اس قوم نے کہاں ترقی کرنی ہے جس کو اللہ تعالیٰ اتنی بیاری کتاب دی ہدایت کے لئے اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور اصل وجہ پتا کہ ہم نے کتاب ہدایت نہیں بنایا مقصد بدل گیا اور ایک جملہ نوٹ کر لیں کہ جب مقصد بدل گیا نا قرآن کا تو مقصد طریقے بھی بدل گئے پھر ہم نے اس کو حسال زواب کے لئے پڑھا قرآن خانی کے کے خلاف ہو تو مقصد بدل گیا تھا اب دعا کریں ہمارا اس کتاب کو پڑھنے کا مقصد ہدایت لینا بن جائے اور علی فیرون کے پاس بھی تنبیحات آئیں تھی مگر انہوں نے ہماری نشانیوں کو چھٹلا دیا آخر کو ہم نے انہیں پکٹ لیا جس طرح کوئی زوردست قدرت جتہ شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے بلکہ ان سے نمٹنے کے لئے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور زیادہ تلخ ساتھ ہے یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے جس روز یہ موہ کے بلاغ میں گھسیٹے جائیں گے اس روز ان سے کہا جائے گا اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھی پھر فرمایا یہ میری امت کی لوگوں کے حق میں اتری جو آخری زمانے میں پیدا ہوں گے اور تقدیر کو جھٹلائیں گے تبرانی کبیر 5316 نمبر کی روایت ہے اور تقدیر کی کیا حقیقت ہے مسلم کی روایت ہے 2655 اللہ کے نبی نے فرمایا ہر ایک کی تقدیر مقرر اندازے سے ہے یہاں تک نادانی اور اقل مندی بھی یعنی اللہ نے کچھ لوگوں کو نادان بنا دی کچھ کو اقل مند یہ بھی تقدیر کے فیصلے ہیں یہ رزق ہے اللہ جس کو جتنا دے دے اور ہمارے حکم بس ہی کی حکم ہوتا ہے اور پلک چھپکاتے وہ عمل میں آ جاتا ہے تم جیسے بہت سوں کو ہم ہلاک کر چکے پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب دفتروں میں درجہ ہیں اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے اچھی بچھی چھوٹے چھوٹے پلس مائنس زبر زیر بھی لکھی ہوئی ہے اللہ کے نبی نے فرما صغیرہ گناہ کو بھی حلقہ نہ سمجھو اللہ زوجل کی طرف سے اس کا بھی مطالبہ پورا ہونے والا ہے ابن ماجہ کی روایت فور ٹو ٹو نمبر کی تو اپنی زندگی سے نافرمانیوں کو نکالنا انشاءاللہ کیا ملے گا آخری آیت ہے امیجنیشن میں لائیں کوئی بہت پوش سی محفل کبھی اٹینڈ کی ہو کوئی بڑے امیر کبیر لوگوں کے گھر کی شادی کسی بادشاہ کی مسنت کوئی بیٹھک اور وہاں جو لوگوں کی ادائیں اور نزاکتیں اور اٹھک بیٹھک اس کو ذہن میں لائیں اور اب سنیں نہ فرمانی سے پرہیس کرنے والے یقینا باغوں اور نہروں میں ہوں گے سچی عزت کی جگہ بڑے زی اقتدار بادشاہ کے قریب آپ کو بتا کہ جنت میں جمعہ کا دن ہوگا جیسے آج بھی جمعہ اتفاق سے اس کو یوم المزید کہیں گے اس دن لوگ ایک کھلی جگہ میں ایک وادی ہے وہاں جمع ہوں گے پھر وہاں اللہ نزول فرما کریں گے پھر جنتیوں کے ساتھ اللہ کا مقالمہ ہوگا بہت خوبصورت اس کو امام ابن قیم نے عربی کے اشار کی صورت میں بیان کیا لیکن آپ سوچیں کیا میری آپ کی اوقات ہے کہ ہم اللہ کی انوائٹیز ہوں کیا اس ملکہ صدر میں بلاتا کسی دعوت میں میر بلاتا مشہیر وزیر بلاتا ان کی کیا اوقات اللہ آپ کو اپنی اس باعزت اور بار رونک محفل میں بلائے گا کہ جہاں بڑے بڑے لوگ ہوں گے دعا کیجئے بڑے بڑے عمل کر کے دنیا سے جائیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُتَّكِرِ